اسلام علیکم ناظرین ہیومن رائٹس کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ہوتے کیا ہیں اور ان ہیومن رائٹس کے مقاصد کیا ہیں ہیومن رائٹس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیا وجوہات بنتی ہیں جس کی بنات کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ سب کو ملنے چاہیے ہم جب اس لفظ جو ہے ہیومن رائٹس جو ورڈ ہیومن ہے اس پہ غور کریں تو جو ہیومن کا لفظ ہے وہ دو الفاظ کا یا مجموعہ ہے جہاں پہ ہیو من ہیو جو ہے یہ سول کو کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں اور من جو ہے وہ باڈی کو کہتے ہیں جسم کو کہتے ہیں تو گویا جہاں پہ روح اور جسم دونوں آکے مل جاتے ہیں تو ہم اس اس کے لیے لفظ ہیومن کا استعمال کرتے ہیں اور ہیومن کا یہی جو لفظ ہے یہ حضرت انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے کہ جس میں جسم کے ساتھ اور اس جسم کے اندر وہ روح رکھ دی گئی ہے اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو وہ صرف اور صرف جسم رہتا ہے لہٰذا جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں حضرت انسان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اس میں جو جانور ہیں ان کے جو حقوق ہیں جو اینیمل کے حقوق ہیں وہ حقوق اس میں شامل نہیں ہیں اور یہ صرف اور صرف خالصتا جو انسان کے حقوق ہیں وہ اس کی بات ہوتی ہے کیونکہ جانوروں کے اندر وہ روح کا الیمنٹ نہیں ہوتا جس کی بنیاد کے اوپر وہ ہیومن میں فال نہیں کرتے اور اس ایمبیٹ میں نہیں آتے تو ہیومن کہہ کے ہم دراصل اس کو مقید کر دیتے ہیں اور اس کی تخصیص کر دیتے ہیں کہ جب لفظ ہیومن رائٹس آئے گا تو ہم ان حقوق کی بات کریں گے جو حضرت انسان سے متعلق ہیں یہ حقوق کیا ہیں اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اس پر اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی دراصل جو اس کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں اور پھر یہ سفر جو اس کے حقوق کا ہے یہ موت تک جاری رہتا ہے تو گویا جس سٹیج کے اوپر اگر اس سے بھی پیچھے جائیں پیدائش سے تو اگر آپ یہ کہیں کہ جس حضرت انسان میں روح داخل کی گئی اس سٹیج پہ وہ ہیومن بوڈی سے وہ لو تھڑے سے وہ ہیومن ہو گیا تو اس کے وہ حقوق سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سفر جو حقوق کا ہے یہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری اور ساری رہتا ہے تو یہ جو زندگی ہے دراصل درمیانی پیرڈ ہے یہ وہ پیرڈ ہے جس سے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام حقوق جو اس زندگی میں اس کو حاصل ہیں وہ ملنے چاہیے اب وہ کون سے حقوق ہیں سب سے جو پہلا حق ہے وہ حق کے زندگی کا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو آپ اس کی زندگی کا حق نہیں چھین سکتے اسی وجہ سے وہ جرم قرار دیا ہے کہ آپ کسی کی زندگی نہیں چھین سکتے اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قتل اور باقی جو جرائم ہیں اس کی جو ہے وہ تمبی کی گئی اور اس کی اس کی اوپر سزائیں ہیں تو گویا یہ جو حق زندگی ہے اور جو اس سے ساتھ مطلقہ اگر آپ حقوق دیکھیں تو حق زندگی کی جب بات کرتے ہیں تو حق زندگی میں پھر حق زندگی سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے حقوق اب زندگی کس چیز کا نام ہے تو زندگی بنیادی طور پر تین چیزوں کے اوپر قائم ہے انسان کی جو خوراک ہے اس کی روٹی جو ہے اس کے اوپر قائم ہے اسی طرح اس کا جو لباس ہے اس کی زندگی ایک ہیومن کی زندگی وہ اس لباس کے ساتھ ہے اس کو لباس کی ضرورت ہے اس ہی طرح ایک ہیومن انسان کی زندگی کو ایک گھر چاہیے رہائش چاہیے تو گویار اگر ایک انسان کو کھانا میسر نہیں ہے اس کو روٹی میسر نہیں ہے تو اس کے جو حق زندگی ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہے اسی طرح اگر اس کو حضرت انسان کو اگر کسی شہری کو اگر لباس میسر نہیں ہے تو اس کے حق زندگی کی خلاف ورزی ہے اور اسی طرح اگر اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ زندگی گزار سکے اور وہ فٹبات پہ ہے وہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پہ وہ رات قیام کر سکے اپنی زندگی گزار سکے تو وہ اس حق زندگی سے محروم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق ہیں اس کی وائلیشن ہے یہ تین بنیادی حقوق ہیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا بہت لمبی تفصیل ہے پھر اس کے بعد اس کے فیملی رائٹس ہیں پھر وہ آگے باقی جو ہے اس کے جابز کے رائٹس ہیں سو اینڈ سو آن تو مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی جس کے اوپر قائم ہے وہ اگر چیزیں اس کو مل رہی ہیں محیہ ہو رہی ہیں تو انسانی حقوق پورے ہو رہے ہیں اگر وہ اس کو نہیں مل رہے تو وہ پورے نہیں ہو رہے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے جو بحث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پھر انسانی حقوق کا مقصد کیا ہوا آخر انسانی حقوق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو یہ جو میں نے تین چیزیں بنیادی طور پر سامنے رکھی روٹی کپڑا اور مکان تو اس بات سامنے یہ آتی ہے کہ انسانی حقوق کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے تا کہ آپ کی جو انسانی عظمت ہے وہ برقرار رہے جو human dignity ہے وہ برقرار رہے جو value of human dignity ہے وہ برقرار رہے اس کی اس کی اوپر حرف نہ آئے رسپیکٹ کے اوپر حرف نہ آئے یعنی کہ اگر اپنے زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے human rights کی violation کیونکہ آپ کی human dignity مجروح ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس لباس نہیں ہے اور لباس کے لیے آپ کو ہاتھ پھلانے پڑتے ہے مانگنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی human dignity جو honor ہے respect ہے prestige ہے وہ مجروح ہو رہی ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو مکان نہیں ہے رہائش نہیں ہے اور آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے تو وہ آپ کی جو human dignity ہے آپ کی جو عزت ہے جو وقار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے تو بنیادی طور پر جو تمام جو human rights کی struggle ہے اس کا بنیادی جو مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو عزت dignity عظمت جو ہے ایک انسان کی ایک شہری کی وہ برقرار رہے اس کے اوپر کوئی نقصان نہ ہو اس کے اوپر کوئی زد نہ آئے وہ سفر نہ کرے کسی بھی وجہ سے اب یہ جو human rights کا سفر ہے یہ طویل سفر ہے اگر میں یہ کہوں کہ انسانی حقوق کا سفر اسی دن ہی شروع ہو گیا تھا جب حضرت انسان اس دنیا میں پیدا ہوا اللہ پاک نے پیدا فرما یا اور وہ کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس کو زندہ رہنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت تھی لیکن اس کی ضرورت اس وقت سامنے آتی ہے زیادہ طور پہ جب اس کی حضرت انسان کی ضروریات زندگی تھی اس کو کچھ لوگوں نے چھینا بزور ظلم چھینا بزور طاقت چھینا تو پھر وہ چیزیں واپس لٹانے کے لئے پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبوز فرمایا اور وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ انسانی حقوق کا جو چارٹر تھا وہ مکمل کر دیا یہ الگ بحث ہے ایک لمبی بحث ہے اس میں نہیں جاتا نکتہ جو سمجھانا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو سٹرگل ہے وہ بھی انسانی حقوق کے لیے تھی اور تاکہ ایک انسان جو ہے وہ اس کا میارے زندگی بلاند ہو اس کو عظمت ملے اب اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے جنہوں نے بھی درائیو کیا یعنی آس اللہ سلم کا جو چارٹر ہے جو خطب سے بڑا چوٹر ہے ہیومر رائٹس کا جس کے بعد پھر آگے ہمیں میگنا کارٹا ملتا ہے اور میگنا کارٹا کے بعد ہمیں ویسٹرن ورلڈ میں ہیومر رائٹس کی سٹرگل ملتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا تو واپس آتے ہیں اس بنیادی سارے شامل ہیں اس انسان میں صرف مرد نہیں ہے صرف اس کی عظمت برقرار رہے اس انسان میں خاتون شامل ہے اس انسان میں بچے شامل ہیں اس انسان میں بھوڑے شامل ہیں جب انسان کہہ دیا تو اگر اس میں تمام لوگ شامل ہو گئے ان تمام کی عزت یہ وقار ہے وہ پر قرار ہے کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی برتری نہیں ہے کسی جینڈر کو اس طرح کسی جینڈر کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے on the human level یہ ضرور ہے کہ کسی کے کام کرنے جو مرد ہے اس کو کوئی سخت کام جو اس کی چکے جسامت کی وجہ سے اس کو کوئی سخت کام وہ کر سکتا ہے اور جو خاتون ہے وہ شاید اتنے سخت کام نہ کر سکے لیکن آج کے دور میں تو وہ فیزیکل کام کی بجائے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منٹل ورک کرتے ہیں سو تو ہیومر رائٹس کی جو سٹرگل ہے وہ دراصل بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ انسانی حقوق کی جو اس کی عظمت ہے اس کی جدوجہد ہے اور اس جدوجہد کا ایک طویل سفر ہے اس طویل سفر میں جیسے بہت پہلے حضرت انسان جو ہے اس کو زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا وہ ایک غلامداری کا پیرڈ ہے وہاں سے پھر جو انسانی حقوق کی جدوجہد نے اس غلامداری سے نجات حاصل کی تو پھر جیگیرداری کا پیرڈ آیا پھر وہاں سے نجات حاصل کی تو پھر ویسٹ کی اندر انڈسٹی ریولوشن کا پیرڈ آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرمایہداری کا پیرڈ آیا اور سرمایہداری کے بعد جو ہے وہ اب ایک دفعہ پھر جو حضرت انسان ہے اور انسانیت ہے وہ کسی سسٹم کی تلاش میں ہے کہ جو انسانوں کو اس کی تمام میٹیریل جو اس کی اچیومنٹس ہیں اس کے ساتھ وہ سکون دے سکے وہ سکون دے سکے وہ اس کو اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کی پوری ہوں یہ جو میں نے آپ کو گنوائی جو زندگی کی کہ آج بہت سارے انسان اپنے گرد دیکھیں گے تو پاکستان کے اندر تو وہ غربت افلاس کا شکار ہے تو اب انسانی حقوق کا ہمیں پتا چل گیا انسانی حقوق کے مقصد کا پتا چل گیا انسانی حقوق کی جو تھوڑی سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا پتا چل گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی حقوق جو ہے وہ ملیں گے کیسے اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کی ایک ہی جواب ہے اس کا جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ انسانی حقوق کی جو ملنے کا سوال ہے وہ صرف اور صرف انسانی حقوق کی جدوجہد سے ہے کہ وہ لوگ جو کہ ظلم کا شکار ہیں جو کہ پریشانی کا شکار ہیں جو کہ مفلوق الحال ہیں وہ سب سے پہلے یہ بات کو سمجھیں کہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ کنہوں نے مجروع کیے ہوئے ہیں اور کنہوں نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو انسانی حقوق ہیں وہ آپ کو کرپٹ سیاستدان جو اس ملکے ہیں جو ایک فیصد ہیں وہ انہوں نے دبا کے رکھے ہیں وہ ایک فیصد ٹولہ وہ اثر میں تمام پارٹیوں میں ہے یہ کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے کہ فلان پلیٹیکل پارٹی نے دبا کے رکھے ہیں میں کہوں صرف نون لیگ نے دبا کے رکھے ہیں پیپس پارٹی میں دبا کے رکھے ہیں اگرچہ انہوں نے دبا کے رکھے ہیں لیکن یہ سارا وہ ٹولہ ہے جو کبھی ایک پارٹی میں ہے کبھی دوسری پارٹی میں ہے مجموعی طور پر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس ایک فیصد ٹولے سے اگر ہمیں نجات نہیں ملی جب تک تو انسانی حقوق ہمیں ہمارے اسی طرح جکڑے رہیں گے اور ہمیں وہ حاصل نہیں ہوں گے ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے یہ جو ایک فیصد کرپٹ سیاستدان ہے ان سے چھٹکارہ پانا ہوگا تو تب پاکستان کے جو 99 فیصد عوام ہیں ان کو حقوق ملیں گے ان کو روٹی ملے گی ان کو لباس ملے گا ان کو رہنے کے لیے چھت میسر آئے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انسانی حقوق پر کاربن رہنے کی اور انسانی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام پاکستان زندابات تو Mauی میں ملے گا ou�� onde پاکستان سے دائیں چھٹک کہ روٹی ملے گا بنا پاکستان باکستان ڙکستان ژکستان موسیقی